اسلام علیکم یورس آپ سب کو اپنے چینل فاطر ویوز اور بلوگز پر خوش آملیت کہتی ہوں آج میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ ایک بات کی جائے آپ سب کو ایک پیغام دیا جائے پاکستان کے لیے آج کی ویڈیو صرف اور صرف پاکستان کے حوالے سے ہوگی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان کے صورتحال جو چل رہی ہے جو حالات ہیں وہ بہت مشکل ترین مور پر آ چکے ہیں کیونکہ جو باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں وہ پریشان کن ہیں ان پر کیسے کب وہ پانا ہے یہ بھی دیکھنا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے یہ بھی دیکھنا ہے آج کی ویڈیو میں تنقیت نہیں ہے تضحیق تو بلکل بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس پاکستان کے حوالے سے بات ہے کہ آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہیں پاکستان میں عرصہ دراز سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور اب جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے بہت مختلف ہے ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو چکی ہیں جو چیز امریکہ انڈیا اور اسرائیل کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں پر ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں راضی ہیں اور بک چکی ہیں اسی کروڑ سے زائد رقم ان پر امریکہ نے سی آئی اے جو ان کی تنظیم ہیں اس کے ذریعے خرچ کیے ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے انتشار پھیلانا ہے پاکستان کے حالات خراب کرنے ہیں اور اس حکومت کو گرانا ہے میں اس وقت بحیثیت پاکستانی آپ سب سے بات کر رہی ہوں میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ میں تحریک انصاف کی سپورٹر ہوں ورکر ہوں نہیں آج ایک پاکستانی آپ سب سے مخاطب ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے کچھ شر پسند اناثر دشمنوں کے ساتھ مل چکے ہیں اس ملک کو برباد کرنے کے لیے اس ملک کو تواہ کرنے کے لیے توننے کے لیے ایک مثال آپ سب کو دیتی ہوں یوکرائن میں جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں یوکرائن کی سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایٹومک پاور نیٹو کو سیل کر دیا تھا بیش دیا تھا جس چیز کی وجہ سے آج یہ لوگ اتنے مشکل حالات میں ہیں اس وقت تو نیٹو نے یو ایس نے بہت دعویے کیے تھے وعدے کیے تھے یوکرائن کے ساتھ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کوئی مشکل وقت آئے گا ساتھ کھرے ہوں گے لیکن کیا ہوا کون ہے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں وہ اکیلے ہیں وہ اپنا وعدہ تو وفا نہیں کر سکے یوکرائن پہلے رشیا کا ہی حصہ تھا لیکن یہ بات میں الگ ہو گیا اسی طرح ایک وقت آیا تھا پاکستان پر کہ ان چوروں کے ذریعے سے امریکہ پاکستان کے ایٹومک پاور کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کامیاب نہ ہو سکے اور اب امریکہ انڈیا اسرائیل ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں کہ لوگ سوچ میں پڑ جائے کہ ہو گیا رہے ہمیں پاکستان کو بچانا ہے ان شر بسر اناثر سے آپ نے آج یہ نہیں دیکھنا کہ امران خان صحیح ہے غلط ہے مہنگائی کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ چیز نہیں سوچ لی بلکل بھی نہیں سوچ لی کیونکہ اب بات آ گئی ہے پاکستان کی سی آئی اے کے کچھ پیپرز لیک ہوئے ہیں جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں بک گئی ہیں موجودہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے یا اچانک سے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کو کوشش کرنا دھما کے دو جگہ ہونا امریکہ کا ایک ایسے سفیر کو پاکستان میں تانیات کرنا جو حکومتوں کو توڑنے میں ماہر ہے پھر اسی کے بعد ادر میتماد کی تحریک چلنا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایسا نہیں ہی ہونے دینا اس لیے میں آپ سب سے کہوں گے کہ عمران خان سے آپ کو لاکھ اختلاف سہی اس موقع پر آپ کو حکومت کے ساتھ دینا چاہیے اس موقع پر آپ کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ عمران خان جو کر رہا ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا عمران خان نے امریکہ کو absolutely not کہہ کر اور یہ کہہ کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں جو ہانک کریں وہ نہیں کریں نہیں یہی بات امریکہ کو تلملا کے لگ چکی ہے کہ کیسے پاکستان کے وزیراعظم نے انکار کر دیا اور یہی بات ان سے حضم نہیں ہو رہی ہے یہ بہت سوچنے کے بات ہے بہت گہری بات ہے آپ کو اگر باریکیوں سے دیکھیں سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے یہ لوگ ایک ایک کر کے پاکستان کو برباد کرنے کے لئے اپنے مہروں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے آج کے تاریخ ہے آج اکیس تاریخ ہو چکی ہے اکیس مارچ اور آج اعتماد کا جو فائنل ووٹنگ کا جو ہے وہ پچیس مارچ کو ہے اور اس کے علاوہ ستائیس مارچ کو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جلسہ رکھا ہے ڈی چوک پر تو بحیثیت پاکستانی آپ سب کو چاہیے کہ وہاں جائیں اور حکومت کا ساتھ دیں پاکستان کے دشمنوں کو بتا دیں کہ آپ ان کے ہاتھوں مہورا نہیں بن سکتے ملک کو برباد کرنے آپ بس یہ بات دیکھیں کہ ایک شخص کے خلاف سب ایک ہو گئے ہیں زرداری کیا نماز کیا شہباز کیا بلاول کیا فضل الرحمن کیا یہ سب کے سب ایک ہو گئے ہیں عمران خان اکیلا کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ اکیلا آپ کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے ورنہ وہ چاہتا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ارام سے گزار سکتا تھا زندگی باہر لیکن نہیں اس نے پاکستان کو چنا ہے تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کا ساتھ دیں عمران خان کا ساتھ دیں صرف یہ سوچ کر کہ وہ شخص آپ کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنا رہا ہے آپ کے بچوں کو وہ غلام نہیں بنا رہا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عمران خان کے خاندان میں سے کوئی پارٹی میں نہیں ہے ورنہ تو نسل در نسل ہر کوئی جیسے نواز کی بیٹی مریم شامل ہو جاتی ہے شہباز کا بیٹا حمزہ شامل ہو جاتا ہے زرزاری کا بیٹا آ جاتا ہے ایک جاتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے ایک ہی خاندان کی نسل در نسل سے ایسا چلتی ہے عمران خان کے اس میں ایسا نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے تو آپ سب کو چاہیے کہ عمران خان کا ساتھ دیں آپ کو لاکھ خلافات سہی اس کے پیسلوں سے کچھ چیزوں سے لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے جب پاکستان کی غیرت کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے میں تو یہی کہتی ہوں مہنگائی منظور ہے غیرت عزیز ہے یہ چیز دیکھ لیں کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا ہے پاکستان میں ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا تو تمام پاکستانیوں کو میں ایک ہی پیغام دوں گی کہ نکلیں ستائیس مارچ کو پاکستان کی خاطر پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے ستائیس مارچ کو نکلیں اور دنیا کو بتا دیں کہ آپ اپنے ملک اور قوم اور حکومت کے ساتھ کھرے ہیں شانہ بشانہ میں چاہوں تو جاؤں اور اگر مجھے میرے گھر سے اجازت ملتی ہے تو میں ضرور جاؤں گی لیکن اگر نہیں ملتی تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ سب جائیں اور عمران خان کا ساتھ دیں کہ یہ پاکستان بہت عزیز ہے بہت عظیم ہیں اور بہت پیارا ملک ہے اور جو اس کو برباد کرنے کی سوچ رکھ کے آئے ہیں نہ رکھ کے بیٹھے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ان کے گھٹیا ازائم نیست و نابود ہو کر ہی رہیں گے ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان پاکستان زندہ بہت پاک فوج پائندہ بہت اللہ پاک میرے پیارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وزیر آزم پاکستان عمران خان کو اتنی حمد دے اتنی طاقت دے کہ وہ پاکستان کو ان شر پسند اناثر سے بچا سکے اور محفوظ رکھے اور ترقی کی رہو پر لے کر چلتا رہے نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی